خوارش اور خوارش کہنے کی تین اسباب ہیں ایک سبب تو یہ ہے کہ بادشاہوں کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا ان کے تختے کو پلٹنا ان کے تختے کو پلٹنا ان کے خلاف خروج اور بغاوت کرنا ایک تو اس وجہ سے کہا جاتا خارج ان کو دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اہل سنت اور جماعت کا سلب سالحین کا سلب سالحین کے عقیدہ اور منحض پڑھنے والے کا جو عقیدہ اور منحض ہے اس کے خلاف انہوں نے خروج کیا کیونکہ سلب سالحین کا کیا عقیدہ کہ اگر بادشاہ مسلم ظالم بھی ہے تو اسی صورت ان اس کے خلاف خروج نہیں کیا جائے کیونکہ خروج اور بغاوت سے مقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوا کوری تاریخ بھی اور خروج اور بغاوت کے بہت ساری شرطیں ہیں جب تک وہ ساری شرطیں پوری رہی ہوں گی کسی بات سالحین کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے شریعت کے اندر اللہ کے سنے کیا ہمائیں کہ تم ان کے اندر کفر بغاہ کھلا ہوا کفر دیکھ لو اپنی آنکھوں سے دیکھو یہ سنی سنائی بات نہیں ہونی چاہیے کہ ہم نے سنا کی بات سالحین نے ایسا کیا علیہ اہد نے ایسا کیا فلا نے ایسا کیا نہیں سنی سنائی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو اور وہ چیز کیا ہو اس کے اندر تمہیں لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہو کفر بغاہ و واضح اور کھلا ہوا کفر جس کے کفر میں کسی کا کوئی خلاف نہ ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں دلیل موجود ہو ایسے ہی تمہارے پاس طاقت موجود ہو کہ ان کے خلاف اگر خروج کرو گے تو کسی مسلمان کا خون نہیں بہے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بعد جو آنے والا ہے اس سے بہتر ہوگا عدل انصاف کرنے والا ہوگا یہ ساری سرطے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے ایک مسلمان کا خون بہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات دوارہ ہے کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے ایک مسلمان کا خون بہنا اللہ تعالیٰ کو دوارہ نہیں ہے یہ مسلمان کی قدر ہے یہ مسلمان کی عظمت ہے اور اسلام کے اندر ہر خون کی افراز کی نہیں ہے نہاں قتل کرنا نہاں کسی کا خون بہانا شریعت کے اندر حرام ہے چاہے غیر مسلمی کو نہ ہو